السلام علیکم تو فائنلی فائنلی ہم جیت تو گئے ہیں لیکن ابھی بہت سارے سوال آگے ہیں جن کے جواب ملیں گے تو تب ہی ہم سمی فائنل میں پہنچیں گے کون کون سے سوال ہیں ان پہ بعد میں آتے ہیں ذرا پہلے اس میچ کے بارے میں بات کرتے ہیں جو ہم جیت چکے ہیں بہت ٹائم کے بعد رات کو یہ لگا کہ واقعی پاکستانی ٹیم اب ردن میں لگ رہی ہے کیونکہ بیٹنگ دیکھیں یا بالنگ دیکھیں دونوں چیزیں وہی جو پرانی پاکستان ہوتی تھی جو کہ کسی پریشر میں تھی یا پھر اور کچھ وجہات کی وجہ سے نہیں پرفارم کر پا رہے تھے تو رات کو بہت اچھا پرفارم کیا اور جیت بھی گئے اور اس میں مزید بھی چار چاند لگ سکتے تھے کہ رنڈیٹ کافی بہتر ہوا ہے لیکن اگر دو سے تین آور پہلے یہ میچ فینش ہو جاتا تو پھر اور زیادہ رنڈیٹ بہتر ہو جانا تھا پلس نے آ جانا تھا تو یہ ہو سکتا تھا میرے حیال سے ہر بندگی اپنے رائے ہے کہ اگر جب اوپنر اوٹ ہو ہے تو اس کے بعد بابر یا رزوان آنے کی بجائے آپ چچا اختفار کو بیج دیتے تو ظاہر ہے وہ کرین ہٹنگ کرتا ہے تو زیادہ چاند سکتے کیونکہ بابر اور رزوان صاحب کو پتا ہے کہ ان کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے کریس پہ اس کے بعد جاتے وہ تھوڑے سیٹل ہوتے ہیں میرے چلے جیت گئے ہیں یہی کافی ہے اب سمی فائنل کی دوڑ میں ہم نے کیا کیا کرنا ہے ہمارے دو میچز رہتے ہیں وہ تو ہم نے جیت نہیں جیت رہے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم سمی فائنل میں صرف دوڑ بھی موک جگہ لے سکتے ہیں یا نیوزیلینڈ یا پھر اسٹریلیا اسٹریلیا مشکل لگ رہی ہے کیونکہ ان کے جو میچز رہ چکے ہیں وہ تھوڑے ایزی ہیں اور دوسری چیز اسٹریلیا ویسے بھی فائنل میں بھی آ گئی ہے تو وہ تو مشکل لگ رہی ہے چانسز رہ جاتے ہیں نیوزیلینڈ کی جگہ پہ ہمارا نہ بلانا ٹھیک ہے تو آج میچ ہے نیوزیلینڈ کا اور ساؤتھ فریقہ کا تو سارے مل کے دعا کرو سپورٹ کرو ساؤتھ فریقہ کو کہ نیوزیلینڈ یہ میچ کسی طرح ہار جائے ٹھیک ہے اگر آج نیوزیلینڈ یہ میچ ہار جاتی ہے تو پاکستان کی راہیں مزید اوپن ہو جائیں گی اس کے بعد ہم نے اپنے میچز بھی جیتنے ہیں جس میں سے ایک میچ نیوزیلینڈ کے حلاف ہی ہے ٹھیک ہے تو اگر نیوزیلینڈ آج بھی ہار جاتی ہے اور ہماری حلاف بھی ہار جاتی ہے تو نیوزیلینڈ کا ایک میچ سے بیک جائے گا پھر لنکا کے ساتھ تو اگر نیوزیلینڈ سے لنکا سے جیت بھی جائے گی تو پھر یہ صورتحال ہوگی کہ ہمارے اور نیوزیلینڈ کے پوائنٹس برابر ہو جائیں گے ٹھیک ہے پوائنٹس برابر ہونے کی صورت میں رن ریٹ دیکھا جائے گا لیکن دوسری صورت میں اگر نیوزیلینڈ تینوں میچ ہار جائے تو ہم اپنے میچ جیت جائیں تو پھر تو بلکل رستے اوپن ہو جاتے ہیں سارے سمی فائنل کے لیے تو اب ہمارے پاس یہی جو ایک چانس ہے وہ نیوزیلینڈ سے ہی ہمیں ملتا ہے کہ نیوزیلینڈ آج ہار جائے ساؤس فریقہ سے اور پھر ہم بھی اپنے میچ جیت جائیں تو اس کے بعد نیوزیلینڈ سری لنکا سے ہار جائے تو پھر تو بلکل ہم واضح آگے جا سکتے ہیں لیکن اگر دو میچ ہارنے کے بعد سری لنکا سے نیوزیلینڈ جیت جائے تو پھر رن ریٹ پہ بات آ جائے تو رات والے میچ سے رن ریٹ کافی بہتر ہوا ہے باقی آگے بھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے چلیں جی ہم تو امید کر سکتے ہیں دعا کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے لیے اچھا ہی ہو اور باکستان ٹیم کسی طرح سمی فائنل میں کوالیفائی کر جائے